اسلام علیکم تو جی آج کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار چکن نہاری تو چکن میں نے لیا ہے ایک کلو آپ چاہیں تو مٹن یا بیٹھ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ادرک میں نے لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیس اسے باری کارٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہے ہری میٹھ ہری میٹھ میں نے لیا ہے آٹھ سے دس اور اس کو باری کارٹ لیا تھا پھٹا والا سن ہے دو کھانے کے چمچ نہاری مسالہ ہے چار کھانے کے چمچ گھر کا بناوا آپ رہے تو بزار والا بھی دبے والا جو ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور گھر کا جو مسالہ ہے نہاری مسالہ اس میں ریسپی آپ لیں گے ساتھ انشاءاللہ باد میں شیئر کریں گے پیاس بھی یہ تھے دو میڈیوم سائز کے لیمن ہیں تین اور ہرہ دھنیا ہے اور دی چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بانانا سب سے پہلے اوائل میں نے لیا ہے ڈیٹ پیالی نہاری ہے اس لیے اس میں اوائل زیادہ اٹھ جائے گا اور اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے چکن ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لسن کھٹا والا اس میں نے شامل کر دیا ہے اور اب میں اسے فرائی کروں گی دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے نہاری مسالہ ایڈ کر کے آپ نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے تاکہ چکن کی سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور چکن ہمارا فرائی ہو جائے پانچ منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تین گلاس پانی اگر آپ کے پاس مٹن یا بیف ہے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے آٹھ سے دس گلاس پانی کیونکہ وہ ذرا دیل سے کلتا ہے تو آپ نے اس میں زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے اور اسے پکانا ہے پینٹالیس منٹ یا ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس چکن ہے اس لیے میں اس کو پکانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور اب یہ دوسری جگہ پیاز ہیں ان کو براؤن کر لینا ہے ہمارے اچھے سے پیاز ہمارے ڈانوں چکے ہیں اب اس کے بعد ہم نے لینا ہے آٹھا تین سے چار کھانے کے چمچ آپ لے لیں اس کو تبوے پہیاں فرائے پین اسی بھی چیز میں آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ ہم نے براؤن کرنا ہے زیادہ براؤنی کرنا ہے لائٹ سا ہم نے اس کو براؤن کرنا آٹے کو جی تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نہاری کا پانی وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک لیمن لائمن ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ آٹا جو ہم نے لیا تھا 3 سے 4 کھانے کے چمچ اس کا ہم نے تھوڑا سا پیسٹ پنا لینا ہے ایسے پتلا سا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب جو اس میں آٹے کا پیسٹ تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ایسے مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جائے جی تو آٹا جو تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد نہاری ہماری ہو چکی ہے ریڈی اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے فرائی کیا ہوا پیاز ہاف پیاز جو تھے فرائی کیے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ہاف ہم نے رکھ لی ہیں وہ بار میں ایڈ کرنے ہیں اور تین سے چار عدد ہری میرس جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو تھک کر لینا ہے تھوڑا سا آپ جائیں تو تھوڑا زیادہ بھی تھک کر سکتے ہیں آپ چاہے تو تھوڑا پتلا بھی رکھ سکتے ہیں نہاری کو اور جی نہاری ہماری ہو چکی ہے ڈن ایڈ پہ آپ نے اس میں ہرا دنیا ایڈ کر دینا ہے اور گرم مسالہ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو نہاری مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر سارے مسالے ایڈ ہو چکے ہوتے ہیں تو نہاری ہماری ہو چکی ہے ریڈی تو جی بہت ہی مزیدار چکن نہاری یہ جو ہے کچھ لوگ مٹن بیف نہاری نہیں پسند کرتے ہیں چکن نہاری پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہے اور کوشش کریں آپ لوگ کے گھر کا بنائے ہو جو آپ کے نہاری مسالہ ہوتا ہے نا اس کی نہاری آپ ضرور بنائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ریسپی ضرور شیئر کریں گے نہاری مسالہ گھر پہ کیسے بناتے ہیں اینڈ پہ آپ نے اس میں ادرک ہری میرچ پرائی کیا ہوا پیاز اور کیا تھا جی لیمن ایڈ کر کے آپ نے اس کو نان کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی مزیدار آپ چاہے روٹی کی ساتھ بھی کھاس سکتے ہیں لیکن نان کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے تو جی آپ لوگوں کو میری ریسپی یہ پسند آئی ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو کمنٹس میں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے اور سبسکرائب پرنا ہے میرے چانل کو تینکیو اللہ حافظ موسیقی